پاکستان میں سٹاک ایکسچینز کی بات کی جائے تو اکیل کریم ڈھیڈی کے نام سے کون واقف نہیں ہوگا؟ اکیل کریم ڈھیڈی کو کراچی سٹاک ایکسچینز کا آکنگ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ وہ گھنٹوں میں سٹاک ایکسچینز کی کائیا پلٹ سکتے ہیں۔ گرتی ہوئی مارکیٹ کو اوپر لے جا سکتے ہیں اور اوپر جاتی مارکیٹ کو یک دم نیچے گرا سکتے ہیں۔ اکیل کریم ڈھیڈی نے سٹاک مارکیٹ سے بے پناہ کمایا اور پھر ریل سٹیٹ، ٹیلی کام، سمٹ سازی اور تیل و گیس کی تلاشت میں عربوں کی سرواہ کر کر کے بہت سے لوگوں کو پیچھے بھی چھوڑ دیا۔ اکیل کریم ڈھیڈی بلا شبہ عرب پتی بلکہ خرب پتی ہیں لیکن ان کی بہت سی دولت ابھی تک خفیہ ہے۔ اکیل کریم ڈھیڈی کی دولت اور اساسوں کے بارے میں کسی قسم کے آداد و شمار پیش کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ اکیل کریم ڈھیڈی کی کہانی ایک سیلف میڈ شخص کی داستان ہے۔ انیس سو اسی کی دہائی میں سٹاک ایکسچینج کی دنیا میں اکیل کریم ڈھیڈی کا نام کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان دنوں سٹاک مارکیٹ پر حبیب بانڈ والا، امین تاج، خادم علی شاہ بخاری، عزیز فیدا حسین، جہانگیر صدی کی اور محمد رشید جمال جیسے لوگ چھائے ہوئے تھے۔ انہیں مارکیٹ کے جن کہا جاتا تھا۔ انیس سو چرانوے میں کراچی سٹاک ایکسچینج کے افق پر ایک نوجوان ظاہر ہوا اس کا نام تھا اکیل کریم ڈھیڈی۔ ان دنوں یہ شخص یعنی تحصیل کریم مارکیٹ کا گمنام فر تھا مگر آج سٹاک مارکیٹ کا ذکر ہو اور اکیل کریم ڈھیڈی کا ذکر نہ آئے یہ ممکن نہیں ہے۔ آج یہ بھی مارکیٹ کی ایک دیوکامت شخصیت ہے۔ یہاں تک کہ باہر کی سٹاک منڈیوں میں بھی یہ نام اب جانا پہچانا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اس طرح سے مشہور و مقبول ہو جائے تو اس کے بارے میں مصبت کے ساتھ منفی باتیں بھی منظر عام پر آ جاتی ہیں اور اکیل کریم ڈھیڈی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اکیل کریم ڈھیڈی کا تعلق کراچی کی میمن برادری سے ہے۔ ڈھیڈی دراصل میمن برادری کی ایک شاخ ہے اور ان کا اصل وطن کوٹیانہ نام کا ایک گاؤں ہے۔ جبارتی ریاست جنہ گڑ میں واقع ہے اور وہاں یہ کپڑے کے کاروبار پر چھائے ہوئے تھے۔ میمن برادری بنیادی طور پر ایک کاروباری برادری ہے۔ یہ امن پسند لوگ کاروبار سے بہت شغف رکھتے ہیں۔ ان کے آباؤ ازداد لوہان کہلاتے تھے جو ہندو تھے۔ اس قبیلے نے چودہ سو بائی سیسوی میں اسلام قبول کیا۔ بنیادی طور پر یہ لوگ کسی ایک وطن کے باس ہی نہیں کہلاتے تھے۔ جہاں انہیں سازگار محول کاروبار کے لیے ملتا یہ وہاں جا کر بس جاتے۔ اسی وجہ سے یہ ملک میں ماضی میں ملک ملک پھرتے رہے۔ یہ لوگ جہاں بھی گئے وہاں انہوں نے کاروبار میں کمال حاصل کر کے اس علاقے کو بہت فوائد پہنچائے۔ اپنی دولت و سروت کے باعث ان پر ماضی میں اتاب بھی نازل ہوتے رہے۔ اکیل کریم ڈھیڈی 18 جولائی 1956 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے والد کے نو بچوں میں سے ساتھویں نمبر پر ہیں۔ اکیل ڈھیڈی کے والد حاجی کریم عبد الرحمان ڈھیڈی برادری کے بڑے قابلی احترام فرد اور مسلم لیگ کے ایک فعال کارکن تھے۔ 24 جنوری 1940 کو قائد آزم نے جب پہلی بار جنہگڑ میں واقع ان کے گاؤں کو ٹیانہ کا دورہ کیا تو حاجی صاحب کے مہمان تھے بلکہ ان کی دعوت پر ہی قائد نے اس جگہ کا دورہ کیا تھا۔ وہاں انہوں نے اکیل ڈھیڈی کے چاچا کے گھر تین گھنٹے تک لوگوں سے خطاب کیا۔ ان کے اس دورے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کارٹی آوار مسلم لیگ پریس اور پروپیگنڈا اسوسییشن کے لیے فنڈز اکھٹھے کیے جائیں۔ گاؤں والوں نے اس دور میں قائد آزم کو انیس ہزار پانچ سو روپے عصمت میں دیئے۔ اس کے علاوہ حاجی صاحب نے انگریزی اخبار ڈان کے لیے بھی بڑا کام کیا اور اس کے لیے فنڈز حاصل کیے۔ 12 اگست 1947 کو حاجی عبد الرحمان ڈھیڈی نے جوناگڑ ریاست کو اپنے دوست شاہ نواز بھٹو زلفکار علی بھٹو کے والد کے ساتھ خیر بات کہہ دیا۔ انہوں نے ایسا نواب آف جوناگڑ کے کہنے پر کیا۔ نواب نے انہیں خبردار کیا تھا کہ ہندو کھوٹیانہ پر حملہ کریں گے۔ نواب صاحب کے خدشات درست ثابت ہوئے ہندووں نے اس گاؤں کو تباہ کر دیا۔ یہ واحد میمن علاقہ تھا جس پر ہندووں نے حملہ کیا۔ اکیل ڈھیڈی کی والدہ زکی ہوئی اور ان کے چچا قتل ہو گئے تھے۔ اس پر حاجی صاحب نے بڑے دکھ سے اعلان کیا تھا کہ ان کا خاندان کبھی بھی سیاست میں نہیں آئے گا۔ حاجی عبد الرحمان صاحب تقسیم سے قبل کراچی کا دورہ کر چکے تھے اور انہوں نے اپنے خاندان کے لیے بمبئی وازار جو کہ شہر کا معروف اور پرانا علاقہ ہے وہاں پر ایک جگہ خرید لی تھی۔ یاد رہے کہ آج کی اس ویڈیو میں اکیل کریم ڈھیڈی کے ساتھ ساتھ ڈھیڈی خاندان کے ساتھ بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور ان کے مکمل کاروبار کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ کچھ لوگ یہ بات جانا چاہتے ہیں کہ ایک ای ڈی گروپ دراصل ہے کیا؟ اکیل کریم ڈھیڈی گروپ ایک ای ڈی گروپ کہلایا جاتا ہے۔ ان کے دولت کے تخمینے کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ ان کی دولت چار ہزار کروڑ سے زائد ہے۔ سنتی یونٹ اور کمپنیوں، ریجسٹرڈ یونٹ اور کمپنیوں، غیر ریجسٹرڈ یونٹ اور کمپنیوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں اور سیاست سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے۔ ذاتی طور پر یا بلواستہ یا بلاواستہ کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ لیکن موجودہ دور میں دیکھا جائے تو اکیل کریم ڈھیڈی کے بہت زیادہ تعلقات سیاسی لوگوں اور اسکری لوگوں سے ہیں۔ خیر بات ہو رہی تھی اکیل کریم ڈھیڈی کی یہ ویڈیو کموبیش دو حصوں پر مستمیل ہوگی یعنی اکیل کریم ڈھیڈی کے بارے میں جو مکمل معلومات ہیں یہ دو حصوں پر مستمیل ہوں گی۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنے سامین و ناظرین کو پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے این ممکن ہے کہ اس تمام تر صورتحال کو ایک ویڈیو میں ہی تبدیل کر دیا جائے لیکن یہی نظر آتا ہے کہ یہ دو حصوں پر مستمیل ہوگی۔ پہلا حصہ ان کی زندگی کی پہلے حصے پر اور دوسرا حصہ بعد والے حصے اور موجودہ حصے پر مبنی ہوگا۔ بات ہو رہی تھی حاجی عبد الرحمن صاحب کی۔ حاجی عبد الرحمن صاحب تقسیم سے قبل کراچی کا دورہ کر چکے تھے اور انہوں نے اپنے خاندان کے لیے بمبئی بازار جو کہ شہر کا معروف اور پرانا علاقہ ہے وہاں پر ایک جگہ خرید لی تھی۔ یہ وہ بازار ہے جو ملک کی مشہور و معروف مٹھائی کی دکان تھی۔ صدیق حلوائی حاجی کریم عبد الرحمن نے بھانپ لیا تھا کہ ملک اب تقسیم ہو کر رہے گا۔ لہٰذا انہوں نے صدیق حلوائی کے سامنے والے پلوٹ بھی خرید لیے۔ اکیل کریم ڈیڈی کے خاندان کی جنہ گڑ میں کافی پراپرٹی تھی جو انہوں نے چھوڑ دی۔ اس کے بدلے انہیں کراچی میں کچھ پراپرٹی الارٹ کی گئی۔ اس میں جیلانی ہاؤس بھی شامل تھا جسے اب جیلانی سینٹر کہا جاتا ہے۔ پاکستان حجرت کرنے کے بعد حاجی عبد الرحمن فوراں ہی کولمبو یعنی سری لنکا چلے گئے۔ جہاں انہوں نے ایچ اے آر کریم کے نام سے ایک ٹریڈنگ بزنس کا آغاز کر دیا اور گالے سٹریٹ میں دکان لے لی جس کا نام بھی ایچ اے آر کریم تھا۔ حاجی عبد الرحمن جاپان سے کپڑا درامت کرتے اور اسے کولمبو اور کراچی میں بیشتے۔ ایچ کریم بکس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ کچھ لوگ اس نام کے برینڈ کو بھی اسی برینڈ کے ساتھ جوڑتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ برینڈ دوسرا برینڈ ہے۔ کراچی میں ان کا کاروبار کپڑا مارکیٹ میں تھا اس خاندان کا کاروبار چٹا گانگ میں بھی تھا جو ان دونوں مشرقی پاکستان کا مشہور تجارتی شہر تھا۔ وہاں ان کی ایسٹن ٹیکسٹائلز ونلز کے نام سے کپڑے کی پیکٹری تھی۔ یہ کپڑے انہوں نے انیس اے اکتر میں حاجی محمد شاہ کے ہاتھ پروک کر دیئے تھے۔ حاجی عبد الرحمان کا بیس پیصد کاروبار کولمبو میں تیس پیصد چٹا گانگ میں اور پچاس پیصد کراچی میں بنت تھا۔ میمنوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب وہ کسی جگہ مستقل قیام کرتے ہیں تو وہاں سکول اور مسجد ضرور تعمیر کرتے ہیں۔ حاجی عبد الرحمان اور ان کے والد یعنی اکیل کے دادا نے کولمبو میں ایسا ہی کیا۔ انہوں نے کولمبو میں ایک مسجد تعمیر کی اور اپنی دکان کے اوپر ایک حوصل بنوایا جہاں پاکستان سے آنے والے طالب علم قیام کرتے۔ انیس سو اکتر کے واقعات اور مشرقی پاکستان کی علیتگی کے بعد حاجی عبد الرحمان نے اپنا کاروبار بیش دیا مگر دیگر خاندانوں کی طرح سے اس علیتگی نے انہیں شدید نقصان نہیں پہنچایا اور انہیں کوئی خاص نقصان نہ پہنچا۔ انیس سو پچھتر میں حاجی عبد الرحمان نے کولمبو میں اپنا کاروبار ختم کر دیا ڈیڈی خاندان کا سارا کاروبار کراچی میں آ گیا۔ اکیل کریم ڈیڈی نے ایک انٹرویو میں بتایا ان کے ذہن میں شروع صحیح عملی زندگی میں داخل ہونے کی دن سوار تھی۔ وہ صرف آٹھویں جماعت کے طالبین تھے کہ جب وہ سکول سے فراد ہو کر کارٹن ایکسچینج میں اپنے دوست حنیف کے ساتھ کام کرتے۔ یہ انیس سو ستر کی بات ہے کہ جب اکثر میرے والد مجھے سکول کے بعد اپنے ساتھ کراچی سٹاک ایکسچینج میں لے جاتے۔ وہاں ان کا کام بونس ووچر پر تھا۔ میں بڑے گھوڑ سے انہیں دیکھتا اور مجھے کام کے بارے میں بتاتے بھی۔ مگر چونکہ وہاں ان کے سامنے کام کرنا ممکن نہیں تھا لہٰذا میں کارٹن ایکسچینج جا کر کام کرتا۔ ڈیڈی کے والد حاضی عبد الرحمان کو اپنے بیٹے کی سرگرمی کا بلکل کوئی علم نہ تھا اور نہ ہی ان کے دوسرے بھائی اس بارے میں جانتے تھے۔ وہ سب کے سب اپنی پڑھائی میں مگن تھے۔ اکیل کریم ڈیڈی ہنیف کے ساتھ مل کر خوب کام کرتے اور اکثر مہینے کے دو ہزار تا پانچ ہزار روپے کما لے تھے۔ دونوں اکثر سکوٹر کرائے پر لیتے اور خوب سیریں کرتے۔ آخر کار ان کا یہ کاروبار گھر والوں کے علم میں آ گیا۔ کاروبار میں ڈیڈی اور ہنیف نے چھالیس ہزار کا نقصان کر دیا۔ لوگ ان کے والد کے پاس آیا اور ان سے اس رقم کا مطالبہ کیا۔ اور یوں حاجی صاحب کو سب کچھ پتہ لگ گیا۔ حاجی عبد الرحمان نے رقم ادا کر دی اور اکیل کریم کو خبردار کہہ دیا کہ آئندہ احساب مت کرنا۔ والد کے کہنے پر ڈیڈی نے تعلیم پر توجہ دینا شروع کر دی۔ انیس سو تھیتر میں اکیل کریم نے میٹرک کر لیا۔ ان کے والد دیکھ چکے تھے کہ ڈیڈی پڑھائی میں بلکل دلچسپی نہیں رکھتا اور عملی زندگی میں آنے کے لیے بے چین ہے۔ لہٰذا انہوں نے اکیل کریم کو جدہ بھیج دیا جہاں ان کا کپڑے کا کاروبار تھا۔ ڈیڈی خاندان کے اس کاروبار کا نام کریم ٹیکسٹائل منفیکچرنگ تھا اور یہ گری کلوت کے سب سے بڑے ایکسپورٹر تھے۔ جدہ میں اس کا آفیس تھا جہاں اکیل کریم نے کام کرنا شروع کر دیا۔ ڈیڈی خاندان اس کے علاوہ لبنان سے مہندی بھی ایکسپورٹ کرتے تھے۔ ستر کی دہائی کے آگاز میں لبنان خانہ جنگی کا شکار ہو گیا تو خاندان کے کئی گاہک ہلاک ہو گئے اس طرح یہ کاروبار بند ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ بہت اہم بات ہے پیراغون کا سلسلہ کیا تھا؟ اکیل کریم ڈیڈی نے انقلابی قدم کیسے اٹھایا اور اکیل کریم ڈیڈی سیکیروٹیز کا کام کیسے شروع کیا یہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بتایا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے۔